میں نے کہا اچھا چھلی نسٹی سے ہوں گفارنگ پھر اس کی وجہ کلاس میں جا کے بیٹھا تو کوئی لڑکی آئے یہاں سے بلو، یہاں سے یلو، یہاں سے اورنج کوئی لڑکا ہے پورا بلو، پرپل مجھے کہتے ہیں یہ کلر نہیں اتر رہا میں نے کہا تو شاور لے لیتے اچھا چھلی نو دفع شاور لیتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں روحل انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کافی بید علم نائی اور ہر اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ہم ڈیفرنٹ الیمنائی سے کرواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ یونیورسٹی میں کیا اور اب ان کے لائف میں کتنا ڈیفرنس ہے اور اگر وہ سوچتے ہیں اپنی جنرلی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو کیا سوچ کر لگتا ہے کہ کیا کچھ وہ یونیورسٹی میں کر چکے ہیں اسی طرح کی ایک بڑی فیورٹ پرسنیلیٹی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنا بزنس ہے ان کا ریسٹرونٹ کا وہ کام کر رہے ہیں اور گرنیچ یونیورسٹی سے انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا ہم ویلکم کریں گے میسٹر سلمان عزیز کو اور ڈیریکٹر آپریشنز ہیں یہ بابی کیٹو نائٹ کے سلمان آپ کو ویلکم کریں گے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا بجے کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان گرنیچ یونیورسٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے علمناہی کو بہت عزت دیتا ہے اور ان کو یاد رکھتا ہے ہر ایمنٹ میں ہر جگہ پر کیونکہ کونسیپٹ یہ ہے کہ صرف سٹوڈنٹ کو پڑھانا اس کو ڈگری دے کر اس کو الویدہ نہ کہنا بلکہ وہ آن بورڈ ہے اور رہے گا جب تک یہ یونیورسٹی رہے گی بالکل صحیح ہے آگے پڑھتے ہیں سلمان بتائیں کہ کس تنیول میں آپ نے پروگرام انرول کر آیا ہے اپلائی کیا کونسا ایر تھا کونسا پروگرام تھا مشکل سوال ہے آیا تو میں دوہزار آرٹ کے انڈ میں تھا گرنیچ میں بات جانے کا مجھے نہیں پتا کچھ وہ گب شپ میں ہو مستی میں اور پڑھائی کا اتنا کوئی خاص انٹرس نہیں تھا آج تک نہیں ہے ہم وہ ہیں کہ سریٹ سمارٹنس پر بلیف کرتے ہیں دگری بس دگری ہوتی ہے وہ مل گئی ہے تو دوہزار بارہ تیرہ کے قریب پہ ہی میں نے میرے خواہلے اپنا گریجویشن کیا تھا پھر ماسٹرز جو جوائن کیا تو وہ گرنیچ خدافشی میں نے سولہ اولہ میں کی تھی مرے خواہلے سیسٹین میں آپ نے میرے خواہلے سیسٹین میں آپ نے مرے خواہلے سیسٹین کر ستے ہیں کیونکہ ہم لوگ فالتو میں بھی یورسٹی آتے ہیں اس میں سے پتہ نہیں کہ افیشلی کب تک آئے تھے اور فالتو میں کب تک آئے تھے تو وہ مس ہو گیا پوائنٹ بارال اچھا ٹائم گزارتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اسی لئے یاد کچھ نہیں تو کونسا مومنٹ آپ کو ابھی یاد ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ مومنٹ ہوا تھا جس میں بڑا مسئلہ ہوا یا آپ کو ہسی آتی ہے کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں گے مجھے ہسی آتی ہے کہ جب میرا کونوکیشن تھا تو رہرسلز چل رہے تھے تو جب میں ڈگری لینے کے لیے رہرسلز جب ہم کر رہے تھے تو مجھے یہ تو کنفرم تھا کہ سب سے زیادہ آوازیں تو مجھ میں نکلنی ہیں تو ساید صاحب نے جو ہے جب میں ڈگری لینے کے لیے ریسیف کرنے کے لیے تو رہن نے کہا ایک میں ٹھہر چا تو کورسی لے گیا اب وہ اتنا سیریس مومنٹ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے جی فون نی یوز کرنا اور پانی نیپینا اور اوڈر جب میں نیچے آیا تو بین لے کورسی بھگا دی رہرسلز کے دوان رہرسل کے ساتھ تو میں کیا تھا کہ فائنل ڈی پیزہ کچھ نہ کر جائیں گے باقی مومنٹس بہت ہیں ہم نے گری نیچ میں کوشش یہ ہی کی کہ ہستے کلتے گزریں ٹیچرز کے ساتھ اور سٹوٹنٹس کے ساتھ اور فیکلٹی منیجمنٹ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گودرا تو کوئی ایک مومنٹ نہیں ہے ہاں ویسے آپ کو یہ کہانی پوچھیں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک دفعہ راگنگ کا ہمارا بڑا ٹرینڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ تو ہم راگنگ کر رہے تھے لڑکے کیوں وہ بھی بڑا اچھا دوز بن گیا بعد دن آم نیم اس کلوں گا سمجھ جائے گا اگر وہ دیکھے گا تو ہم اس کو ٹیبل پہ کھڑا ہم نے اس کو آپشن دیا کہ یا گانا گاؤ یا ڈانس کرو یا آزار پہ دو اچھا اس نے کہا میں گانا گاؤ میں نے کہا تو ڈانس بھی کرے گا ٹیبل کے اوپر چڑکی کرے گا ہم نے اس کو چڑا دیا ٹیبل پہ اب منیر خان صاحب آ گیا اب منیر خان جہاں آ جائے اور کسی کو ڈانڈ دیں تو پھر آدمی برباد ہو گیا تو منیر صاحب نے آ کے جیسی ڈانٹنا سٹارٹ کیا میں نے کہا سر میں پرمیشن لے گیا میں نے کہا کس سے میں نے سعید صاحب سے میں نے کہا اچھا میں نے کہا ٹیبل پہ میں نے کہا نئی صاحب بے فکر ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ سعید صاحب کے پاس جاتے یہ کنفرم کرتے میں خود سعید صاحب کے پہنچ لے کیونکہ انہوں نے کامراز میں دیکھ لیا تھا میں نے کہا میں نے کہا بھلا یہ تم کیا کر رہے تھے میں نے کہا زب منیر صاحب کو میں نے بتایا تھا تھوڑا سی مستی کر دیتے میں نے کہا بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے بے فکر ہو جو دونوں طرح سے سیف کلتے تھے میں نے ریگنگ کی سپورٹس میں بہت زیادہ تھے پہرنٹس کے بعد جو اللہ نے پہرنٹس دیئے تھے وہ سید مغل صاحب اور مہم سیما کی شکل میں دیئے تھے تو ان سے کوئی بھی آپ فرمائش کریں توڑی اسی غلط بھی تھی تو وہ یہی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ بادنمس کر رہے ہیں سلمانی بتائیں کبھی کوئی ایسی شرارت کی ہو آپ نے ایک تو آپ نے یہ دینس آلا بتا دیا کہ آپ نے اس سے کی ہے کبھی کلاس بنک کی ہو یا کچھ ایسا شو شرابہ کی ہو آپ ہائلائٹ ہو گئے ہو کیمپس میں دو یا تین دن کے لئے کچھ چیزیں تو ہم نے ایسی کی ہے کہ اگر آج بتا دوں تو شاید یہ لوگ آج جا گئے فائر کارٹ نے مارے اوٹر اچھا ایسا کچھ ہے مطلب کرمینل راہیت ہے لیکن مستی انٹ تک کی باقی حرکتیں کی ہیں ہائلائٹ ہوئے ہیں الیکشنز ہوئے اس میں بہت زیادہ ہم نے ایسے ایسے شور کیے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے ایک رنگ پارٹی اورگنائز کرائی تھی سعید مغل صاحب سے بات کی مائنورٹیز بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے انہوں کا ایک ایوینٹ ہم نے کروانا ہے اور انہوں نے کہا یار بیک یارڈ میں نہیں کر سکتے مسجد ہے یہ میں نے کہا فرنٹ پہ کر لیے کوئی ایشو نہیں انہوں نے کہا ایسا فائی فائی میں ہے سر بے فکر ہو جائے ہم نے اس کی کچھ انویسمنٹ اپنی جیب سے کر کے ہم نے کہا ہمارا ایوینٹا آپ کو کچھ نہیں لگانا آپ نے صرف پانی اور ہمیں جگہ پروائٹ کریں وہ ٹھیک کرنا ہم جا کے سستے کے چکر میں ٹاور سے پکے رنگ آپ کپڑوں میں لگاتے ہیں وہ لائے جو جو سن اگر یہ وہ لوگ سن ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تو اس وقت وہ لیٹے ہوئے ہوں گے جو ہم نے اس وقت یہ ہو رہا تھا تو کتنا مزایا تھا پکے رنگ لے کے آئے پھر ہم نے کہا جی پاوڈر میں مکس کر کے سوکھا رنگ دیں گے پانی میں ڈال گے پاک پاوڈر مہگا پڑا تھا ہم نے کہا کہ آپ دیلی کورانی سے خراب آٹا جو تھا وہ لے لیا اس میں رنگ مکس کر کے سوکھا بنایا پانی والا بنایا سب بنایا اب سب لوگ آیا ان کو لگا کہ جی وہ کوئی پروفیشنل رنگ بنایا تو اترے گا نہیں اب جہاں پر لڑکے ہیں آپس میں لڑکے ہیں کوئی بالوں پر سوکھا رنگ مارے اور پانی مارے وہ پیڑے بن جائے روٹی جس طرح بنتی ہے اب وہ بیڑا گھر کھوڑا کر کر آکے رات میں ہم نے سارا فارق کیا اور ہم گھر چلے گا اب سعید صاحب نے جو کہا تھا کہ صفائی سترائی ہم نے تو کر لیا پیچ میں ہم نے کہا کہ گدہ کھڑی مگوا آکے پانی والی جو ٹینکر اس کی پیچھے ہوتی ہے اس سے لا کے ہم نے اوپر سے شاور بھی کر دیا باہر سے پانی میں بارش بھی ہوگی آرٹیفیشل یہ سب کر کے جب ہم صبح آئے پورا فلوڑ ڈارک بلو گندہ میں نے کہا یار آج ترینستی سے ہو گئے فارنگ پھر اس کی وجہ کلاس میں جا کے بیٹھا تو کوئی لڑکی آئے یہاں سے بلو یہاں سے یلو یہاں سے اورنج کوئی لڑکا آئے پورا بلو پرپل مجھا کہتے ہیں یار یہ کلر نہیں اتر رہا میں نے بھی تو شاور نہیں لے لے آٹھا ڈون ہدا فر شاور نہیں اجائی نہیں رہا تو ہوا گیا پھر آپ نے تو کہا کہ مجھ نہیں ہم تو اپنی بات پر تے گے بھائی یہ تو وہی کلر تھا جو نارمولی ہیوز ہوتا ہے صحی صحیح تو ہم نے ایونٹ کرا رہا تھا بھم نے کرا لیا کلر پکا تھا کلر پکا کپڑوں والا سر آپ کپڑوں میں چڑھائیں وہ نہ ہترے کبھی سو یونیورسٹی میں جو بھی شرارتیں ہو رہی ہیں یا ایسی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس پہ سلمان عزیز کو ہائلائٹ کر دیا جاتا تھا طرح ضروری تھا وہ تو مطلب میرے بغیر پوسبل نہیں تھا اور ہم تو وہ اگر کبھی بدر خالد میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کے پاس کبھی در آئے آپ اس سے پوچھ لینا وہ تو مجھے بولتا ہی نو سے نو کا تھا صبح آتے تھے رات جاتے تھے اور ہمارے بغیر پڑھانے لکھانے کے لیے اور مینج کرنے کے لیے فیکلٹی اور مینجمنٹ بیٹھی ہیں یہ اُلٹے سیدھے کاموں کے لیے شرارتوں کے لیے مستیوں کے لیے سلمان بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ بہت سی باتیں چھپا رہے ہیں بس آپ محدود ہوئے ہیں لیکن لگ مجھے رہا ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں وہاں چھپانا پڑھا ہے چھپانا پڑھا ہے اتنا فارمل ہی ہے بیٹھے آپ نے کہا ہے آپ اپنے سمولین سیکنڈ ہوم ہیں گرنیچ انیورسٹی وہ تو ہے نا لیکن بھائی لوگ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے بلکل صحیح بات ہے لڑکیاں یا لڑکی کو یہ آپ کو پسند آئی لڑکیاں کا میں نے اس لئے وڈیو سکا ہے جس طرح کی پرسنلیٹی آپ کی تو آپ ایک کے ساتھ ٹک نہیں سکتے تو کچھ ایسا بتائیں کچھ ایسا کوئی ریلیشنشپ آپ کا رہا ایک شرط میں بتاؤں گا جب آپ لڑکیوں سے انٹرویو کریں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ کبھی سلمان پر کرش ہوا تھا کیونکہ میرا تو اللیمیٹیڈ شریف آدمی ایک ہے نا کہ لڑکیوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کی چیز کی تاریخ کرنے میں کوئی اتراز دیں گے ہوتا ہے دوستیاری میں رہا ہے کافی اب آپ بتا دیا اور بیوی نے دیکھ لیا بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اب آپ سمجھ دار ہیں بلکل ایسا ہی ہے سمجھتے ہیں سلمان دوستوں سے آپ انگیز ہیں بی بی جو آپ کے ساتھ انگیورسٹی میں سرکل آپ کا ہے یا ایکسٹیند ہوگی ہے نہیں سرکل وہ ہو نہیں سکتا نورملی آپ لائف پہ جب آگے بڑھنے کی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں ملتے رہتے ہیں لیکن سرکل وہ رہ نہیں سکتا کہ وہ میرا ایک الگ ٹائم تھا اب میرا ایک الگ ٹائم ہے تو میرا شروع سے یہ ہی ہے سکول میں تو خیر پتہ نہیں کیا ہوا وہ تو اب آج ہیں نہیں ہیں ان سے تو ملاقات بہت کم ہیں کچھ لوگ ہیں ایک کا دو کا دوست آپ کا رہ جاتا ہے باقی بھر کوئی اپنی لائف میں بزی ہوتا ہے ہاں پروفیشنل ہی ہم بہت لوگوں سے ملتے ہیں گرنیچ نے ماشاءاللہ سے اسے سے علم نائز آپ کے دیئے ہیں مارکٹ میں کہ جو جو بڑی کمپنی اب ہمارا کام اس طرح کا ہے ہمیں اپروچ کرتے ہیں کمپنیز جب کمپنیز آتی ہیں تو اس میں اچھی پوزیکشن پر ہمارے ہی زیادہ تر علم نائز آج کے لئے بیٹھے ہیں تو اچھا لگتر دیکھ کے کیا بات ہے سلمان یہ ہمارا راونڈ ہے ہمارے ہمارے نائز آج کے پوزیکم ہمارے نام لیتے ہیں ون ورڈ میں آپ نے پرسنیلٹی کو ڈیفائن کرنا ہے دماغ میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں ملتا ہے آپ جس طرح کی پرسنیلٹی ہے سمجھتا ہوں کہ بہت ستیٹ فاروڈ میں تو دے کے چلا جا ہوں تو تمہاری نوکری کو بات را آجا چلیں جی سر راشد عکبال کے بارے میں لڑکیوں کے لئے بیزی ہمیں لیفٹ نہیں کنا نہیں مجھے بزی آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا دیفرینڈ کومنٹ آیا اگر ایک راشد بھائی کا اور وہ بھائی بول رہی ہے ہماری طرف دیکھ نہیں رہا وہ بھائی وہ تمہیں بھائی بولتی ہیں راشد بھائی میرا کورس ہماری طرف آدمی دیکھیں نہیں ویسے سلمان بھائی تم سے اچھا تو کوئی ہے نہیں اب وہ تمہارا سمیسٹر سٹارٹ ہو پہلے ہفتے تم ہمیں جانتے بھی نہیں اس کے بعد ہم بھائی بھی بن گے بہن بھی بن گے تمہاری مسروف آدمی چھوڑ دیں سر رب نباز سپیشل اسسٹنٹ اب یہ وہ سمجھ جائیں گے میں نے کیوں بولا اچھا چلیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک میسیج ان کو گھنوے کر لی خطرناگ میسیج سر کامران کے بارے میں سر کامران اچھی ٹوپی اچھی ٹوپی بہت اچھی ٹوپی سر احتشام کے بارے میں سر احتشام سادھ آدمی سمپل ٹھیک ہے سر جمیل احمد اگزامنیشن بھلو کیمرے پہ بھول بھولیں بھولیں سر جمیل مطلب یہ وہ میں بولنا نہیں چاہ رہا بہت یہ کہ ہم ہم سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں سر رب نواز کے بارے میں آپ نے بول دیا جمیل بھائی سمجھ لے نہیں نہیں ہمیں نہیں نہیں ہمیں روک بھی نہیں سکتے روک بھی لے تو میرا کو کیا ہے گھر بھی دینی نا جا کے انہوں نے کیا کرے ہیں سر جمیل کے بارے میں یہ کہوں گا اب وہ word نہیں ہے بات وہ جمل ہے مطلب میں کر سکتا ہوں میں کرنا نہیں ہے اچھا ہاں ٹھیک سمجھ رہے ہیں میں پاس آورٹی بھی ہے میں کر بھی سکتا ہوں کرنا نہیں ہے صحیح نہیں تو بات ہے سر جمیل سر منیر کے بارے میں آپ کی اطلب ہے گریٹ پرسنالیٹی اس سے زیادہ اچھا انسان ہو نہیں سکتا مس شازیہ مس شازیہ بہت اچھی دوست ہم ان کو اس طرح دیکھتے تھے ان سے دوستی تھی کوئی بھی مسئلہ آپ سے بات کرنے ہی آپ کر سکتے تھے جو ٹائم اپنے گرانش میں گزارا بہت اچھی خاتون اور بہت اچھی دوست دوستوں کی طرح سمجھانے والی کبھی بھی وہ ٹیچر سٹوڈنٹ والا انہوں نے فیکٹر نہیں دیا کہ نہیں جی تم اپنی لیمٹ میں رہو آپ کمفٹیبلی کوئی بھی بات اسے شیئر کر سکتے ہیں مہم سیما کے بارے میں کیا کہیں گے مہم سیما مطلب میری والدہ جنہوں نے پیدا کیا اس کے بعد میری ماں کی جگہ ہے اور ماں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ میں ان کے لئے بچ کئی سکتا اس پہ تو بھی بات نہیں ہے سید مغل کے بارے میں آپ کیوں بڑی سید مغل صاحب بجائر وہ ہمارا جو پہلا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ لگتے بڑے سخت مزاج ہیں لیکن سید مغل صاحب وہ آدمی ہے جو آپ کو ریال لائف بتاتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں ہونا کیا ہے ہمیں بہت سارے سٹیجز پہ یہ لگتا تھا کہ ہم ان کو بنا لیں گے باتوں میں گیر کے پتا ان کو سب ہے وہ آپ کو موقع دیتے ہیں خود لائن پہ آجاؤ اور بہت جگہ میں چھوڑا ہے مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہمیں جیسے بچہ گھر سے نکلتا ہے کوئی نشے میں لگ جدے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ڈوج کر باؤں گا لیکن باپ کو اندرین نے سب پتا تھا چونکہ میں خود ایک باپ بن گیا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے کیا ڈوج مانگتی ہے دوسروں کی اولادیں کیا مانگتی ہیں تو سعید مغل صاحب بھی اسی طرح کا فگر ہیں اور ان کو پتا سب ہیں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں ڈھیل دیتے ہیں اور جب یہ لگتا ہے کہ یہ خود ٹریک پہ آ جائے گا وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں سلمان سب سے بڑی جو سٹرنث ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ایک فیملی گام کرتی ہے ہمارا فیملی بزنس ہے تو میں اس کی اس کو بڑا سمجھتا ہوں تو یہ ایک فیملی ہے گیٹ سے لے کے اوپر کرنل صاحب اب کرنل منظور پتا نہیں بھی ہوتے نہیں ہوتے وہاں تک حالانکہ کرنل صاحب نے کوئی ہمارے لیے نیکی نہیں کی زندگی میں میں یہ بولنا چاہتا تھا اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور لوگ کو صحت دے لیکن کوئی ایسا ہمیں کنوینینس کبھی نہیں ملی اس اگزامنیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کی وجہ سے باقی لوگ نے ہمیں دیا بہت سا اولت دی تو وہاں تک جتنے بھی لوگ ہیں میں نے آج تک اپنے مو سے نہ بولا نہ اپنے کان سے سنا کے کسی گرینج کے سٹاف نے یا جو وائس چانسلر جو ہیں یا سعید مغل صاحب انہوں نے کہا میرے ایمپلوئیز یا میرے کام والے ہمیشہ فیملی تو جب فیملی ہو گئی تو وہ پھر ایک اون کرتا ہے ہر کوئی اگر یہاں مالی بھی آتا ہے وہ بھی اس یونیورسٹی کو اون کرتا اور جب آپ کے پاس اونرشپ ہے تو پھر آپ اپنی چیز کو تو خراب نہیں کرتے سب سے بڑی سٹرنجھ میرے خواہل ہے یہ ہے بے شکت بہت بہت سکر ہمارے ٹائم تک تو سٹوڈنٹس سرنجھ تھے اب کا مجھے نہیں پتا اب تو میں آتا ہی نہیں تو مجھے بند آتا نہیں کس طرح کس طرح لیکن ہمارے اس میں یہ تھا کہ ہم یونیورسٹی کو ڈیفینڈ کرنا جانتے تھے اور میں ایک ریکارڈ میں بات ڈال دوں کہ میں نے یہاں پہ آٹھ سال باسکٹ بول کیلئے اور چار پانچ سال تو ایسے تھے جس میں ہم کسی سہا رہی نہیں کیونکہ یہاں سے میں سپورٹ وہ والی تھی جو ہم نے مانگا جو ہم نے بولا وہ انہوں نے کیا اور سعید مغل صاحب اس میں سب سے نمبر ون پہ تو پھر ہم نے ریزلٹس بھی دیا تو سٹوڈنٹ تب ہی پرفارم کرتا ہے چاہے وہ پڑھائی لکھائی میں ہو چاہے وہ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں وہ سپورٹس میں ہو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیک سٹرنگ ہے اور ہمیں ایسا کبھی بھی نہیں بتایا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے ہماری سپورٹ ہمارا جو سپورٹ سسٹم وہ بڑا سٹرنگ تھا کیا بات ہے؟ سلمان آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور یہ آپ کے لئے چھوٹا سا ایک شیل تاکہ آپ کو یاد رہ کے سلمان عزیز کافیر علم نائم میں آئے مزے مزے کے ان سے باتے کی ہیں آپ کے لئے ایک رنیش یونیورسٹی ہم یہ امید کرتے ہیں اور کامیابی سمیتے ہیں اور اس طرح سے گرنیش یونیورسٹی کو یاد کرتے ہیں ضرور دیکھا آپ نے کہ سلمان عزیز اس نے کتنا کچھ یونیورسٹی کے لئے کانٹریبیوٹ کیا اور یہی ساری میموریز ہوتی ہیں جو انسان کو تاہیات یاد رہتی ہیں سکول لائف اور یونیورسٹی لائف کبھی نہیں بھولتا ہے انسان اور یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں جتنے بھی مائلسٹونز آپ اچیف کر لیں آپ کو یونیورسٹی ہمیشہ یاد رہتی ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیس کو فیس بیوپ کا شیئر کیجئے یہ ہمارا اوفیشل چینل ہے گرنیچ یونیورسٹی کا یوٹیو پر اس کو بھی سبسکرائب کیجئے thank you so much پاکسان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی